سو گائز سواگت ہے آپ کا واش ٹاپ ٹین کے ایک اور بلینڈی اپیسوڈ میں اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے جولائی مند پہ ریلیز ہونواری بیسٹ موویز کی سو لیٹس کےٹ سٹارڈ اٹھ سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیک دن نائٹ کی جو کرائیم ڈرابا مووی ہے جو ریلیز ہوگی آٹھ جولائی کو مووی کی سٹوری کی بات کریں تو یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی جہاں ینگر پرادر پلان بناتا ہے اپنے بھائی کی فیک کٹنیپنگ کا اس کو سرپرائز دینے کے لیے یہ فیک کٹنیپنگ کیسے ایک اصلی روپ لے لیتی ہے اور کیسے وہ کٹنیپر کتنے بڑے گینگسٹر نکلتے ہیں یہی سب مووی میں آپ کو اچھی طرح پرزینٹ کیا گیا ہے اب کیسے یہ اپنے بھائی کو ان گینگسٹر سے بچاتا ہے یہی آپ کو آٹھ جولائی کو پتا چلے گا سو بوس مووی کو ایک ٹرائز ضرور دیں نمبر نائن پر بات کرتے ہیں پس او فیوری کی تو یہ ایک اینیمیٹیڈ مارشال ایٹ مووی ہے جو انسپائر ہے مل بروکس 1975 مووی بلازنگ سیڈر سے مووی کی سٹوری کی بات کریں تو ایک ٹاؤن میں بہت ساری کیوٹ بلیاں رہتی ہیں جن کو ضرورت ہے ایک ہیرو کی جو انہیں اپنے ٹاؤن کے روپ لیس بلین سے بچا سکے وہیں پھر اینٹری ہوتی ہے ایک ڈوگی کی جو سمورائے بننا چاہتا ہے لیکن اسے سمورائے کا کچھ بھی نہیں آتا اب کیسے ہینگ اسے ٹرین کر کے سمورائے بناتا ہے یہی سب دیکھ کر آپ کو کافی زیادہ ہسی اور مزا آنے والا ہے نمبر ایٹ کی بات کریں تو اس پر ہے بولی ووڈ کی ایک مووی ایک ویلنز رٹن جو کی سیکوال ہے ایک ویلن کا مووی کی اسٹوری سیم بیس جو ایک سیریل کلر پر ہے جو لڑکیوں کو بروٹلی مرڈر کر کے سیم ماسک وہاں پر چھوڑ دیتا ہے جیسے ہم نے پارٹ 1 میں بھی دیکھا تھا اب مووی کی کاس پوری طرح سے چینج ہے تو مووی میں پہلے جیسی وائب آئے گی یا نہیں یا پھر ریتیج دیشمک جیسی ایکٹنگ دونوں ایکٹروں میں سے کوئی بھی کر پائے گا یا نہیں یہ تو مووی دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا اور ہم نے ٹریلر میں بھی دیکھا کہ اسٹوری کافی تریل اور سسپینسر بھری ہوئی ہے کون ویلن اور کون ہیرو ہے یہ بتانا بہت ہی مشکل ہے جیسے کہ پارٹ 1 میں بھی ہم نے دیکھا تھا سو مووی کو اوورال ایک ٹرائ تو ضرور دینا چاہیے نمبر 7 پر ہے نوپ جو سائنس فکشن ہورر مووی ہے اور ڈائریکٹ کی ہے جوڈن پیلے نے مووی کی سٹوری ہمیں دکھاتی ہے ایمرالڈ اور اوڈے ہولی ووڈ کی جو اونر ہوتے ہیں ہولی ووڈ رانچ کے کیلی فورنیا میں جہاں ان کے ٹاؤن میں کچھ ایسے مسٹریوس اور سپر نیچرل ایونٹ ہونے لگتے ہیں جہاں آسمان سے چیزوں کا گرنا انہیں حیران کر دیتا ہے اور جہاں انہیں ایویڈنس کو اپنے کیمرے میں کیپچر کرتا ہے لیکن وہ اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے خطرے سے ڈیل کر رہا ہے سو مووی کے ٹریلرز اور فرس لپ دیکھ کر کافی تعریف مل رہی ہیں اور مووی کو آر ریٹیڈ بھی مل رکھی ہے اس کے وائلنس اور بلڈی ایمیجز کے لیے سو ہورر موویز فین کے لیے یہ ایک مسٹ ووش مووی ہے نمبر 6 پر ہے ڈی سی لیگ آف سوپر پیٹس ڈی سی کی اینیمیٹڈ سوپر ہیرو مووی جو زیلیز ہوگی 29 جولائے کو سبھی ٹھیٹرز میں مووی کی سٹوری بیرز یہ سبھی سوپر ہیرو کے پیٹس پر جہاں لیکس لوتر پوری جسٹکس لیگ کو کیپچر کر لیتا ہے پھر سوپر مین کا ڈاک ٹریپٹو جس کو وائز دی ہے ڈوائن جانسن نے ایک سوپر پیٹ کی ٹیم بناتا ہے اور پوری جسٹکس لیگ کو بچا کر لاتا ہے سو اینیمیشن لور کے لیے یہ مووی ایک بیسٹ مووی ہے جو کافی آپ کو ہسائے گی اور دا روک اور کیون ہارٹ کی وائز اس مووی میں چار چاند لگا دے گی نمبر 5 پر ہے دا سی بیسٹ اگر آپ مانا اور بگ ہیرو جیسی بلوک باسٹر مووی کے فین ہیں تو آپ کے لیے ان موویز کے ڈائریکٹر ایک اور ایڈرینچل مووی لے کر آ رہے ہیں دا سی بیسٹ جو ہمیں سٹوری دکھاتی ایک سی مانسٹر جیکب کی جس کی لائف پوری طرح سے اپسائی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب اس کی شیپ پر ایک چھوٹی بچی گلتی سے آ جاتی ہے اب آگے کیا ہوتا ہے کیسے ایک چھوٹی بچی کو لے کر اتنے بڑے بڑے مانسٹر کا سامنا کرے گا یا آپ کو مووی دیکھ کے خود پتہ لگانا ہوگا مووی کا اینیمیشن ایک دم کمال کا ہے جو کافی حد تک آپ کو معانا کی یاد دلائے گا سو مووی کو ایک بات تو ضرور سے دیکھیں بات کرتے ہیں یش راج بینر کی فلم شمشیرہ کی جو ہمیں سٹوری دکھاتی ہے ازادی سے پہلے سن اٹھارہ سو کی جہاں کچھ ٹرائی بریٹیش سے اپنی ازادی کے لیے لڑتے دکھیں گے تو بوس یہ سب تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اگر ہاں کچھ نیا ہے تو وہ ہے رنبیر کپول کا لک جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا باقی یش راج بینر کی فلم ہے تو پیسہ تو کافی لگایا ہے اور جیسے ہم نے ٹریلر میں دیکھا کچھ ایکشن سینز اور سیٹ بھی کافی حد تک ٹھیک ہیں باقی مووی میں کیا ایسا انہوں نے کرا ہے یہ تو مووی دیکھ کر ہی پتا چلے گا نمبر تھری پر ہے منیونز 2 رائز اوف گروہ جو ریلیس ہو رہی ہے فرس جولائی کو سبھی ٹھیٹرز میں اور بس میں تو اس مووی کا بہت بڑا فین ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی مووی ہے جو آپ کو ہر منٹ پر ہساتی ہے اور اگر آپ نے اس فرنچائزی کی کوئی بھی مووی دیکھ رکھی ہے تو آپ جانتے ہی ہوں گے منیونز کتنے شرارتی ہیں اور ان کی حرکتیں اداس بیٹے شخص کے بھی چہرے پر ہسی لے آئیں بات کریں اسٹوری کی تو مووی ہمیں گروہ کی ایک بیگ سٹوری دکھاتی ہے جب وہ 12 سال کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ویشیر سکس نام کی ایک سپر ویلن ٹیم کا بہت بڑا فین تھا اور وہ کیسے اس ٹیم کا حصہ بنتا ہے اور کیسے اپنے ویلن بننے کا سپنا پورا کرتا ہے یہ تو مووی دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا نمبر ٹو پر ہے دا گری مین جو ایک ایکشن سلیلر دبازست مووی ہونے والی ہے اور اس کے ڈائریکٹر نے جویل روسو جنہوں نے آوینجر انڈگیم ڈائریکٹ کی ہے تو بہت مووی کا ڈائریکشن اس کے ایکشن سینز بیکگرانڈ میوزیک وی ایپ ایکس ان سب کا انداتہ تو آپ لگائی سکتے ہیں سو مووی کے بارے میں میں آپ کو زیادہ نہیں بتانا چاہوں گا آپ خود مووی دیکھ کر اسے ایکسپلور کریں اور یار مووی کی کاس میں بھی آپ کو بڑے بڑے ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے جس میں کریس ایوانس ریان گوسلنگ اور ساؤت انڈرسٹی کے دنوش سو مووی کی جیسے ایکسپلور لگائے جا رہی ہے اگر ویسے ہی ہوئی تو مووی کافی دھمال مچائے گی باقی باہر جلائی کو تو پتا چلی جائے گا فائنلی نمبر ون تو اس مووی کے بارے میں بتانا تو بیکاری ہوگا کیونکہ کون ہوگا جو تھول کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں یہ مووی انڈیا میں ساتھ جلائی کو زلیز ہو رہی ہے اور یہ تھول سریس کی فورٹ مووی ہے اور سٹوری اینڈ گیم کے بات کی ہے جہاں تھول ہمیں گوڑ کو روکتے ہوئے دکھے گا جو ایک ایک کر کے سارے گوڑز کو مار رہا ہے اب تھول کیسے اسے روکے گا یہ تو بہت مووی دیکھنے پر ہی پتا چلے گا ویسے کہا جا رہا ہے تھول فورٹ تھول سریس کی سب سے بیسٹ مووی ہے جیسے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بولی ویڈ میں اور بہت ساری بڑی موویز ریلیز ہو رہی ہیں جیسے فرس جولائی کو روکیٹری اور آم آٹھ جولائی کو خداحافیس چیپٹر ٹو اور ہٹ دا فرس کیس ریلیز ہو رہی ہے پانرہ جولائی کو وہاں ہی شہباز میں ٹو پانرہ جولائی کو ریجز ہوگی اور اینڈ میں سب سے لاس میں اٹھائیس جولائی کو وکران ترونہ سو گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو اور لال والے بٹن کو سبکرائب کرو باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی ان ٹیک کر